اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیدہ خادری آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس نیوز دنیا کی کوئی حکومت ہو اس کے اچھا ہونے یا اچھا نہ ہونے کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ حکومت اپنے اخلیتوں کے بارے میں کیا پالیسی رکھتی ہے اخلیتوں کے بہبود ان کے تحفظ اور ان کی ترخی کے لیے حکومت اور حکام کا رویہ کیا ہے اس معاملے میں اگر دلگانہ کی بیاریس حکومت کی بات کریں تو روزے اول سے ہی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چیف فنسٹر چندر شکر راؤ اخلیتوں کے ہمدرد ہے ان کی حکومت کی جانب سے چلائے جانے والی اخلیتی بہبود کی سکیمیں منفرد ہیں وہ انسانی وسائل کی ترخی اور آنے والی نسل کو با اختیار بنانے پر توجہ دیتے ہیں پشلی حکومتوں کے برعکس فلاحی سرگرمیاں علامتی اور محض دکھاوے کے لیے نہیں ہیں بیاریس حکومت نے ایسے اخدامات کیے جن سے اخلیتوں کو شروع سے ہی ترخی کی راہ پر گامزن ہونے کے مواقع فراہم کیے گئے کیسیار جب سے آئے جب سے الحمدللہ ہر کسی کو جو جو فیسلیٹی سب تک جو نہیں تھا ہر فیسلیٹیس مل رہے منورٹی کے لیے لونز پروائیڈ کرے اور لڑکیوں کے شادیوں کے لیے ہیلپ کر رہے اور شادی مبارک کے لیے دے رہے اور جو کیا بلتی سے دیلیوریس ہوئے تو ہیسے کچھ کٹس دے رہے اور ڈبل بیڈروم کے لیے پروائیڈ کرے اور ہیسے سکولرشپ پروائیڈ کرے اخلیتوں کے بچوں کے لیے بی سی ویل فیر کی طرز پر ٹمریز کا خیام اور بیرون ملک یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکولرشپ کافی اہم اقدام رہا جو اخلیتی طلبہ کو مساوی مواقع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں حکومت تلنگانہ کے ٹمریز تعلیمی اداروں میں میاری تعلیم کے ساتھ مسابقتی روح جان کو فروغ دیا جارہا ہے جہاں پر حکومت کی جانب سے مفت خیام، تاعم اور عالی تعلیم کے بہترین مواقع فراہم کیے جارہے ہیں حفظان سہت اور تغذیہ بخش غزہ کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے تاکہ اخلیتی طبقات میں تعلیمی شعور بیداری کے ساتھ سماجی انقلاب رونما ہو سکے کمریز کے خیام کا مقصد غریب و مستحق خونہار طلبہ کو آلہ سہولتوں کے ساتھ اثری علوم سے آراستہ کرنا ہے Telangana Minorities Residential Education Institutional Society is what our beloved Chief Minister Shri Kalwakundla Chandrasekhar Rao has intended to provide the best education to the minority students minority students need much support and encouragement to reach their highest potential keeping this ideology in view he has initiated the most coveted project of establishing to not four minority residential schools in Telangana in the year of 2016 these schools are English medium schools and spread over 33 districts of Telangana through these schools he has intended to provide the best of education to the students from various minority communities تشکیل تلنگانا کے بعد 2016 میں ان اخامتی سپلوں کا خیام عمل میں لائیا گیا اور ساتھ سالہ تعلیمی دور میں ان اداروں میں علمی اخلاقی اور مسابقتی سطح پر نمائی کارنامہ انجام دیا گیا ٹمریز میں کام کرنے والے زیادہ تر افراد بھی اخلیتی طبقے سے ہیں اب ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکومت کی پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے ایمان دارانہ کوشش کرے ہر تعلیم علم پر خصوصی توجہ کے ساتھ عملی و اخلاقی صلاحیتوں کو پروان چلانے کا کام کیا جا سکتا ہے حالانکہ یہاں کھیل کود کے لیے بھی طلبا کی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے حوصلہ وخش نتائج کے ساتھ مسابقتی امتحانات کی تیاری کو یقینی بنانے کی کوششیں بھی جاری ہیں ان سب کوششوں کے نتائج آئندہ نسلوں کو ایک اچھی لیڈرشیف وراہم کرنے کی شکل میں سامنے آئیں گے تمریس اhmmد ہے پر اصلاحibel پر اصلاحی نتائج پر اصلاحی لیڈرشان 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 اچوالی بیڈرشان ویڈرڈلیوس سب کچھ امتحانات کی طرح بخشان شکل میں سامنے بھی جیوڈرشان س Быڈرڈرشان 24.7 جوڈرگل ملیڈی موسیقی بیرونی ممالک کو یونیورسٹیوں میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش من طلبہ کے لیے اوہر سی سکولرشپ سکیم کے تحت دوہزار چودہ کے بعد تعلیمی امداد کو بڑھا کر بیس لاکھ روپے کر دیا گیا اور اب تک اس سکیم کے تحت اقلیتی طبقے کے دوہزار ایک سو تریہتر امیدواروں نے استفادہ حاصل کیا سکیم کے تحت پوش کریجویشن اور پی ایس ڈی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی مدد فراہم کی جا رہی ہے بیرونی ممالک کی فیرست میں امریکہ، برطانیہ، آسٹیلیا، کینیڈا، سنگپور کے علاوہ جرمنی، نیوزلینڈ، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا جیسے ممالک کے ناموں کا اضافہ ہوا ہے بیارس حکومت نے سو تیر کمیشن کی زیادہ تر سفارشات کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے اخلیتی علاقوں میں بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے سلم بستیوں کی ترخی کے اخدامات کیے گئے تمام برادریوں خاص طور پر غریب اخلیتوں کو فائدہ پہنچانے کے کام کیے گئے بیارس حکومت نے ہونے والی ماں کو ضروری سہولیات خوراک اور طبی دیکھ بھال دے کر ان بچوں کا بھی خیال رکھا ہے جنہوں نے ابھی اس دنیا میں قدم نہیں رکھا طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی حکومت کی تعریف ہوتی رہی ہے نوجوانوں کو خانگی اور سرکاری دونوں شعبوں میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اخدامات کیے جارہے ہیں بستیوں کے آس پاس پارکوں کا خیام اور کھیل کے میدانوں کی ترخی خبرستانوں کی حفاظت کے لیے دیواروں کی تعمیر اور بنیادی سہولتوں کے معاملے میں بھی حکومت نے جو کام کیے ہیں ان کی ستائش خومی ستے پر بھی ہوئی ہے کہا جا سکتا ہے کہ بی آر ایس حکومت ماں کے پیٹ سے لے کر خبر تک تمام لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے وعدے پر عمل پیرا ہے ان سب باتوں سے ہٹ کر پورے ملک میں چیف منسٹر چندر شکر راو کی ایمیج اخلیتی ہمدرد اور مذہبی رواداری کے پاسدار لیڈر کے طور پر اُبھری ہے سیکرٹیریٹ میں مساجد کی دوبارہ تعمیر ایک تاریخی واقعہ ہے یہاں ایک چرچ کی تعمیر کر کے انہوں نے یہ پیغام دینی کی کوشش کی ہے کہ وہ اخلیت دوست ہے اس واقعے کی وجہ سے انہیں بی جے پی کی تنخیدوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن پلٹ وار کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں رہے کیے سی آر خصوصا جب وہ مہاراسترہ کے دورے پر تھے تو ایک ریپورٹر کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا ہم کسانوں پسماندہ برادریوں اخلیتوں اور دلیتوں کی ایک ٹیم ہے چندر شکر راو بی جے پی کی مخالف اخلیت خصوصا مسلم مخالف پالیسیوں کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات کا آدھا کرتے رہتے ہیں کہ ان کی حکومت اخلیتوں کی ترخی اور بہبود کے لیے پابند احد ہے یہاں تک کہ انہوں نے اخلیتی بہبود کے محکمے کو ہدایت دی ہے کہ وہ مالی آانت کی سکیم میں توسی کریں پسماندہ تبخات میں پسماندہ عیسائیوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچانے کا پورے ملک میں انہوں نے وعدہ کیا ہے بی آر ایس لیڈر و ریاستی وزیر کیٹی رامارہ نے بھی اعلان کیا تھا کہ بی سی کی فلاحی سکیموں کو غریب مسلم خاندانوں تک توسید دی جائے گی حکومت نے اس حسلے میں ایک تجویز کو اصولی طور پر خبول کیا جس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں حکومت کے فیصلے کے مطابق ریاستی حکومت نے مذہبی اخلیتوں کو مکمل سفصیدی کے ساتھ ایک لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنا اخلیتوں کی معاشی خود انہساری کی طرف ملک کے لیے ایک اور تاریخی سنگ میل ہے بی آر ایس حکومت ذات پاتھ اور مذہب سے خطے نظر غربت کے خاتمے کے ویجن کے ساتھ کام کر رہی ہے تعلیم اور روزگاہ سمیت مختلف شعبوں میں بہت سی سکیموں کو نافذ کر کے اخلیتوں کی غربت اور پسماندگی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وزیراعلا چند شکر راو نے یہ بھی کہا تھا کہ ریاست میں مختلف سخافتوں اور مذہبی روایات کی یقصہ حمایت کرتے ہوئے گنگا جمنی تہذیب کے تحفظ کا عمل جاری رہے گا